اسلام علیکم ویورز دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تینکیو سو مچ اور چلتے ہیں آپ کو نہاری کا طریقہ بتاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اونین فرائی کر لیے تھے اونین فرائی کرنے کے بعد اس کے لسا ندر کا پیسٹ ڈالا اس کے بعد اس میں میٹ ڈال دیا میٹ جو انسا ہے اس کو نلی نہاری بنا رہے ہیں تو جو اس کی بون ہے اس کو میڈل سے کٹوا لیا تھا کہ اس کا گودہ پکے اندر نکل جائے اس سے ٹیسٹ بہت پیارا آتا ہے اور یہ میری سسٹر بنا رہی ہے اور وہ بہت ہی مزے کی نہاری بناتی ہے تو گھر سے سرخ مرچیں ڈالی اور شان کا مسالہ ڈالا اور اس کو اچھا سے ہم نے بھون لیا بیس سے پچیس منٹ اور آئل اوپر سے نکال دیا تھا دو تین بون کو اوپر رکھے اس کی یخنی نکال لی تھی جب آدھا گھنٹہ اس کو بھوننے کے بعد یخنی ڈالی ایک جگھ اور باقی کا پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تین سے چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے جب یہ پکے گی تو اس کا میٹ ٹینڈر ہو جائے گا اور جت گوش گل جائے گا اچھے سے تو پھر آپ اس کا نیکس ٹپ سٹارٹ کریں گے تو اب اس کو کور کر کے رکھ دیں تین سے چار گھنٹے پکنے کے لیے اور نیکس ٹپ میں ہم نے تیار کرنا ہے جی گہوں کا آٹا لینا آٹے کو ہم نے ڈرائے روست کرنا ہے اور آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی بھی ہوں کہ ہم نے آٹے کو ڈرائے روست کر لیا تھا آٹے کو ڈرائے روست کرنے کے لیے صرف لائٹس آٹے کا کلر چینج ہو جیسے آٹے کا کلر چینج ہو آپ ایک بلینڈر میں پانی ڈالیں جتنا آٹا ہے آپ کو اپنی کوانٹریٹی کا پتہ ہونا چاہیے کتنی گاڑی آپ کو نہاری چاہیے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ ڈرپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے چاہتے ہیں اور یہاں پہ میٹ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا تھا تو آٹے کو ہم نے ایک جگ میں ڈالا بلینڈ کر لیا کیونکہ ہم اس کو بلینڈ کر کے ڈالتے ہیں ویسے ڈالتے تو کوئی نہ کوئی گھٹلی رہ جاتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی لنپس بن جاتے ہیں اس کے جب اس کو ڈال لیں گے نہاری میں تو جیسے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے آئل سپریڈ نکالا تھا تو جب آٹا ڈالتے ہیں تو اس طرح سے اس کا آئل سارا چوس لیتا ہے آٹا تو اب اس کو کور کر کے اگر آپ رکھ دیں بیس سے پچیس منٹ بلکل دھیمی آنچ پہ تو یہ آئل بھی چھوڑ دیتا ہے تو جلدی سے یہ کوئک سی میں نے آپ کو ریسپی دے دی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ نہاری کیسے بناتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بہت زیادہ گاڑی نہاری نہیں بناتے کیونکہ ہم نیکس ڈے اس کو ناشتے میں بھی کھاتے ہیں بچے ناشتے میں بہت پسند کرتے ہیں تو فرسٹ ڈے ہماری نہاری اتنی گاڑی نہیں ہوتی لیکن آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ گاڑی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گاڑی کر لیں تو نہاری ریڈی ہو چکی تھی اور گیس بھی آ چکے تھے اور بچوں کو جی آج ہالوین کا دن تھا بچوں کو ٹکٹری بھی کروانا تھا میری سسٹر بڑے بچوں کو تو نہیں ہم کرتے بچوں کو پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو لیکن چھوٹے بچوں ان کو ایز فن کے طور پر تھوڑا سا ٹکٹری کرا دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دکھا دے لیمن ہے اور فرائیڈ اونین ہے گرین چلیز ہے جنجر ہے یہ تو اس کے نہاری کے ساتھ آپ کو چاہیے ہی ہوتی ہیں چیزیں ان کے بغیر نہاری کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا اور جی ٹکٹری ہے بچے آتے ہیں کینڈیز وغیرہ لینے تو یہاں پہ کینڈیز بھی بچوں کے لیے رکھ لی ہوئی تھی کہ جو بھی نیبرز کے یا پورے ہمارے ایریے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بچے آئیں تو ان کو دے دے لیکن وہ ویڈیو میرے سے مس ہوگی میں نے سنیپ چیٹ پہ کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے اپنے فون میں اس کو سیف ہی نہیں کیا تو یہاں پہ بچے بھی ریڈی ہو چکے تھے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بچوں نے کیا کیا کاسٹوم پہنے تھے چھوٹے بچوں کے جیسا میں پہلے بتا چکی ان کے چھوٹے بچوں کو پناتے ہیں ریجیا یوسف اور جنت اور زینب اور ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کے بچوں نے بھی پہنا تھا آگے چل کے میں آپ کو اپنے بچوں کی پرانی پکچرز بھی دکھاؤں گی کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ کاسٹوم پہنتے تھے اب وہ نہیں پہنتے تو جی بچے نکل پڑے تھے کہ انہوں نے ٹرکا ٹری کرنا ہے اسے فن کے طور پہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو بالکل سمجھایا ہوا ہے بتایا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ اس جس فن یہ ہمارے کلچر میں ہمارے ریلیجن میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے ہالوین ٹائپ کی یہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہالوین کا دن ایسا ہے کہ اس دن نہ جن بھوت نیچے آتے ہیں اور یہ بھی آگے سے اتنا ہی سکیری ہوتے ہیں اتنے ہی ڈرونیں بنے ہوتے ہیں کہ جن بھوت ان کو دیکھ کے واپس بھاگ جاتے ہیں یہ ان کا کونسپٹ ہے تو بچے ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے کینڈیس لے نے کچھ لوگوں نے ڈور اوپن کیا کچھ لوگوں نے ڈور اوپن نہیں کیا بس اسی طرح ہی چلتا ہے کہ کرونا ہے تو اس وجہ سے لوگ تھوڑی سی اتیاد کر رہے ہیں کہ زیادہ لائکتہ نہیں کر رہے لیکن پھر بھی لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بلکل بھی نہیں منائیں گے لیکن کافی لوگ اچھا حاصل سالی بریٹ بھی کر رہے تھے تو جہاں جہاں سے بچوں کو کینڈی ہے ملی بچے بڑے ایکسائٹیڈ اور ہیپی ہو گئے تھے ان کے بیکس تھوڑے تھوڑے بڑھنے شروع ہو گئے تھے یوں تو گھر میں ہر ٹائم کینڈیز ہوتی ہے لیکن یہ بچوں کو کچھ کے ایک ڈیفرنٹ ایکسائٹمنٹ ہے جیسے پاکستان میں ہو گئے تھے ہم پنجابی ہیں جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو بڑا مزے کی ایک بات کرتے ہیں بالو کڑیو چیز ونڈی دی لئی جاؤں اتنا مزے کا لگتا ہے تو پنجابی بہت اچھی بولنی آتی ہے لیکن ایکچولی اتنی بولتے نہیں ہیں لیکن انڈرسٹینڈ ساری ہوتی ہے اور بول بھی لیتی ہوں تو آپ نے بھی سنجھ نہیں رہا ہم نے کتنا زبردست بولا تو بچوں نے ٹکٹری کر لیا گھر میں جا کے ہم نے کھانا بھی سرب کرنا تھا تو یہاں پہ ٹیبل پہ کھانا لگیا چنے آپ کو ہمارے ہر ڈینر میں ہر دعوت میں نظر آتے ہوئے وائٹ چنے ہمارے فیوری لہوری وائٹ چنے چکر چنے جنہیں کہتے ہیں نہاری بن گئی تھی ساتھ چکن کڑائی تھی یہ میری دوسری سسٹر بنا کے لے آئی تھی اور کباب اور نان تو کھانا کھا لیا ہم نے اور اس کے بعد چائے کا چلا تھا دور چائے کا دور جب چلا تو کوئی ڈزرٹ نہیں تھا بنوایا ککیز وغیرہ ہی تھے اور کیک تھے وہ ہی کھا لیا کیونکہ اتنا شوک سے نہیں کھاتے میٹھا کبھی کبھی ایکویشنالی بنتا ہمارے گھر میں میٹھا تو یہاں پہ میں اپنے بچوں کی پکچرز آپ کو دکھا رہی ہوں یہ عبداللہ ہے وڈی کا کاسٹم پہنا ہوا ہے اور جی نیچے آیان ہے وہ پمپکن بنا ہوا ہے بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے اور رجہ نے یہاں پہ بلیک کیٹ کا پینٹ کیا تھا فیس کے لیے اپنے سکول کے لیے کلاس روم میں اس نے کر کے جانا تھا ہوم سکولنگ سے اور یہ میرے بچوں کی ایک اور پرانی پکچر ہے کیپٹن امریکہ بنا ہوا ہے آیان یہ اس کی ٹیچر کے ساتھ تھی آیان کو ایکچری بڑا ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی اور تھوڑا تھا 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 کر کے بولتا تھا جھوٹی ہوتے تو بڑا ماشاءاللہ کیوٹ لکھتا تھا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اپنی فیملی فرنڈ سے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ